مریم نواز کا کافلہ شہدرہ پہنچ گیا ہے جہاں پر استقبالیہ کیمپ میں موجود کارکنان جو ہیں بڑی تعداد میں موجود ہیں اور نعرے بازی کی جا رہی ہے پارٹی پرچموں کے بہار ہے مریم نواز کا شاندار استقبال کیا جا رہا ہے پھولوں کی پتیاں نشاور کی گئی ہیں آپ مناظر بھی لاہور نیوز کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں مریم نواز کا کافلہ شہدرہ استقبالیہ کیمپ پہنچود ہے امران خان کی جلی حکومت کو گھر پیجنے کے لیے تیارانا ملک ریان صاحب زندہ باد شہدرہ زندہ باد مریم نواز کا کافلہ شہدرہ پہنچا ہے شہدرہ استقبالیہ کیمپ پہ موجود کارکنوں کی بڑی تعداد موجود ہے جہاں پر انہوں نے گاڑی سے نکل کر مائک تھاما اور اپنے کارکنوں کو پرجوش کرنے کے لیے نعرے بھی لگوائے گئے اور شہدرہ زندہ باد کے نعرے لگائے انہوں نے اس کے بعد مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز اخلاق باجوا سے اخلاق باجوا بتائیے گا استقبالیہ کیمپ میں موجود ہیں کیا کافلہ بھی یہاں پر پڑاؤ کرے گا انتظار کرے گا یہ کافلہ بہت بڑا ہے جگہ جگہ اس کا استقبال کیا جا رہا ہے مصر لیگ نون کی نائف صدر مریم نواز ان استقبالیہ کیمپوں سے خطاب کر رہی ہے آٹھ جگہ پر مریم نواز کے استقبالیہ کیمپ لگائے گئے ہیں اور یہ پہلا جو کیمپ ہے یہ دوسرا کیمپ ہے جہاں پر شہدرہ میں جہاں پر انہوں نے اب سے کچھ دیر قبل خطاب کیا ہے اس وقت قرآن کے جوشو فروشو جذبہ جو ہے وہ عروض پر ہے مصر لیگ نون کے ارکان پجاب اسمبلی اور ارکان قومی اسمبلی یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے ان کا استقبال کیا اور مریم نواز کا والہانہ طور پر استقبال کیا ہم کی جو گاری ہے اس پر پھولوں کی پتیاں نشاور کی گئیں اب یہ کافلہ جو ہے یہ مامیہ کالونی پاٹر کے قریب دوسرا جو تیسرہ جو استقبالیہ کیمپ ہے وہاں پر پہنچے گا جس کے بعد یہ کافلہ کالا شاہ ککو جائے گا جہاں پر مصر لیگ نون کے رہنما خواجہ ساز رفیق سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاد صادق اور رکنے قومی اسمبلی رحیل اسکت جو ہیں وہ ان کا استقبال کریں گے وہاں پر بھی جو ہے کارکران ہمیں تو بتایا جا رہا ہے کارکران کی بہت بڑی تضاد ہے جیسے جیسے یہ کافلہ بڑا ہے ویسے ویسے ہی یہ کافلہ جو ہے بڑا ہوتا جا رہا ہے کیونکہ مقامی جو لوگ ہیں جو راستہ میں آ رہے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں اور یہ کافلہ بہت بڑی ریلی کی شکل جو ہے وہ اختیار کرتا جا رہا ہے اور اندازہ کیا جا رہا ہے کہ مریم نواز کا جو کافلہ ہے یہ تقریباً کوئی آٹھ نو سے دس بجے کے قریب جو ہے وہ گجرہ والے چندہ کلا پونٹے کا جہاں پر مصر لیگ نون کے گجرہ والے کے جو رہنما ہے وہاں پر ان کا مریم نواز کا استقبال کریں گے اور والہانہ طریقے سے مریم نواز کو جلسہ گاہ کے اندر لے جایا جائے گا جو اس وقت جو مناظر ہے چدرہ کے عوام نے والہانہ طور پر ان کا استقبال کی ہے کارپنوں کی بہت بڑی تعداد پہلے ہی ان کے ساتھ مجھوں تھی یہاں پر بھی جو لیگی رہنما ہے انہوں نے کافی اچھی گیادرنگ جو ہے وہ اکٹھی کی ہے تو یہی صورتحال جو ہے باقی راستوں کی بھی ہے اور اسی حوالے سے جو مریم نواز ہے اب ان کا کافلہ جو ہے وہ اپنی اگلی منزل جو اگلہ جو پڑا ہو ہے وہ ہے امامیہ کلونی فاتک کا جہاں پر مریم نواز جب بلکل یہاں پر مریم نواز کا کافلہ جیسے پہنچا تو کارپنوں کی جانب سے والہانہ ان کا استقبال کیا گیا گیا گل پاسی تھی گئی اور برپور نعرے لگائے گئے جن کا جواب مریم نواز کی جانب سے بھی دیا گیا اور جبکہ یہاں پر بغیرہ دور پر جو لوگ موجود تھے جس میں ملک ریاض ایمین موجود تھے یہاں پر مرتبہ شجاہو رحمان جو ہیں وہ بھی یہاں پر موجود تھے جبکہ سمیل نوستان جو ہیں وہ بھی یہاں موقع پر موجود تھے اور ان کے ج مریم نواز کا استقبال کیا گیا مریم نوازیں سارکتے سائٹ پر ہو کر جب پاکستان مسلم لگoun لگائے اب ان کے جانب سے استقبالیہ کریب پہنچیおおہین کی گاڑی ان نے ایک واکم لائک دیا گیا واکم لائک کے ذریعے مریم نواز کی جانب سے تمام جو رہنماں ان کے نام لے کر ان کو مبارک بات پیش کی جئی اور کہا گیا جو شاہدرا کے لوگ ہیں ان کو ان کو ان کو زندہ بارد کا اور پاکستPressور پر کہا جو شاہدرا کے لوگ ہیں انہوں نے آج پاکستان مسلم لگیک نواز کے جل ج دیتنی ہے اور ان کا یہی کہنا تھا کہ کارکنان کا جو جوش اور جذبہ ہے وہ دیتنی ہے اور یہی جوش اور جذبہ جو ہے وہ کجرہ والا جناس جیٹیہ میں دیکھنے کو ملے گا مریم نواز یہاں پر تقریباً دو سے تین منٹ تک روکی اور بقیدہ طور پر کارکنان کی جانب سے اپنے موبائلز کی لائٹ آن کر کر اور جو سڑک کے درمیان ڈیوائیڈر موجود ہے اس پر کھاڑی ہوگا مریم نواز کے ساتھ سیل فیس لیتے رہے اور ان کے حق میں پاکستان مسلم مکنون کے نارے بازی کرتے رہے جبکہ مریم نواز یہاں سے ڈیچنگ ہسپیٹل شاہدرہ کا جو پوائنٹ ہے وہاں پر بھی ایک سپر پہلے کیمپ لگویا گیا ہے وہاں سے ہوتے ہوئے امامیہ فاتک جو ہے وہاں پر پہنچ چکا ہے ان کا کافلہ اور یہ کافلہ جو ہے گجرہ والا کی طرف روہ روہ ہے مریم نواز جن کا اپنے پتہ جا رہا تھا کہ سی بجے کے قریب انہیں یہاں پہنچنا تھا وہ کافلہ اب یہاں پہنچا جبکہ شاہدرہ میں کارکنان کے ایک بڑی تعداد ہونے کے پاس جو ہے مریم نواز کا کافلہ ہے وہ شاہدرہ جو جیسے ہی راوی پور کروک کیا وہ یہاں پر کافی لیر فاسا رہا اب مریم نواز جو ہے وہ امامیہ فاتک کروک کر چکی ہیں اور گجرہ والا کی طرف جن کا کافلہ ہے وہ ٹھیک ہے اور ایسر کے مرسات ہی رہے گا مریم نواز کا کافلہ جب شاہدرہ پہنچا انہوں نے گاڑی سے نکل کے کارکنان سے مقصر خطاب کیا انہوں نے کیا کہا آپ کو ایک بار پھر سنواتے ہیں شاہدرہ والا شاہدرہ والا شاہدرہ والا زنداباد عمران خان کی جالی حکومت کو گھر پیجنے کیلئے تیار ہونا ملک ریاض صاحب زنداباد شاہدرہ زنداباد مریم مریم اپنے سنا مریم نواز نے کیا کہا اپنے کارکنوں سے پرجوش کارکنوں ہاں موجود ہیں ان کے ناروں کا جواب بھی دیتی رہیں اخلاق باجوہ ہمارا ساتھ بار پھر سے موجود ہے اخلاق باجوہ ابھی کیا مناظر دیکھ رہے ہیں کیا مریم نواز کا کافلہ پڑاؤ کرے گا انتظار کرے گا جے یو آئی کے کافلے کا یا پھر چل پڑے گا اپنے کافلے ہیں موسلک نون کا علیہ دا کافلہ ہے جبکہ دیو آئی پے کے جو سربراہ ہے اور پیڈین کے صدر ہیں مولانا فضل الرحمان ان کا بھی بہت بڑا کافلہ جو ہے وہ ان کے پیچھے ہے تو یہ کافلہ کسی کا انتظار نہیں کرے گا کیونکہ یہاں پر جیتی روڈ پر جو ٹریفک کا نظام ہے وہ بری طرح جو ہے وہ متاثر ہو چکا ہے جگہ جگہ جو کارکنان اور موسلک نون کی سکبالیا کیمپ لگائے گئے ہیں اور ان کی وجہ سے ٹریفک جو ہے انتہائی سوس روڈی کا شکار ہے اور مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ مریم نواز کے پیچھے ہیں اور مریم نواز کا کافلہ روڈے کا نہیں بلکہ یہ روان دوا ہی رہے گا کیونکہ جگہ جگہ ان کا استقبال ہونا ہے تو اس حوالے سے جس جگہ پر مریم نواز کا کافلہ پہنچتا ہے تو وہاں کی مقامی قیادت بھی ان کے حامرہ ہو جاتی ہے اس طرح سے یہ کافلہ جو ہے وہ کافی بڑا بھی دکھائی دے رہا ہے اور کافی بڑا ہوتا بھی جا ہے آگے بھی کوئی آٹھ پوائنٹ ابھی رہتے ہیں جہاں پر مختلف جگہوں پر مریم نواز کا اسی طریقے سے استقبال کیا جائے گا اور آج کے لیے خصوصی طور پر جو نعرہ مصلق نون نے نون کی جانے سے دیا گیا ہے وہ مریم آئی عمران خان کی شامت آئی یہ نعرہ مصلق نون کے کارکنان کی جانے سے مسلسل سنائی دے رہا ہے یہ پہلی دفعہ ایسا ہے یہ نعرہ ہے ونڈا ادروائز وہ دوسرے نعرے لگاتے تھے لیکن آج خصوصی طور پر جیسے ہی مریم نواز جاتی عمران سے روانہ ہوئی تو ان کے جو قریبی جو مصلق نون کے رہن میں انہوں نے یہ آج ایک نعرہ دیا ہے اور یہ ہمیں پورے سو آٹھو ہے وہ ریلی میں اور کافلوں میں اور جگہ جگہ جہاں پر استقبال ہوتا ہے وہاں پر یہ نعرہ جو ہے یہ ہمیں سنائی دے رہا ہے مریم نواز کا کافلہ شہدرہ سے گجرہ والا کی جانب روانہ ہو چکا ہے یہاں پر ان کا زبردست استقبالیہ کیمپ پہ استقبال کیا گیا اور اس کے علاوہ کارکنان پور جوش دکھائی دے رہے تھے جس استقبالیہ کیمپ کے اندر رہنما اور کارکنان موجود تھے اب وہ بھی اسی کافلے کے ہمراہ گجرہ والا کی جانب روانہ ہو چکے ہیں تاہم گہمہ گہمی بہت زیادہ ہے کیونکہ کافلہ بہت بڑا ہے جس کی وجہ سے سڑک دونوں اطراف کی ٹریفک کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بلکل اس کا نظام درم برم ہو چکا ہے تاہم مریم نواز کا کافلہ اب جو ہے اپنی منزل کی جانب رما دوہ ہے لیکن تحال ابھی شہدرہ کے قریب سے ہی گزر رہا ہے کیونکہ شہدرہ پہ کافی حجوم تھا عوام کا اور کارکنان کا جہاں پر مریم نواز نے مخصر خطاب بھی کیا اور نعرے لگوائے نعروں کا جواب بھی دیا اور ایک بار پھر سے عمران خان کی حکومت کے خلاف بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کو گھر بھیجیں گے اور اپنا ارادہ ظاہر کرتے ہوئے وہ ایک بار پھر سے گاڑی میں بیٹھ گئیں اور گاڑی میں بیٹھنے کے بعد ان کا کافلہ جو ہے آگے کی جانب منزل کی جانب روا دوہ ہے تاہم ابھی صورتحال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن کے اگر بات کی جائے تو ان کا کافلہ بھی پیچھے موجود ہے وہ بھی راستے میں ہے اور ایک وقت کے بعد جو ہے وہ شہدرہ پہنچیں گے اور شہدرہ کے شہدرہ پر اگر بات کی جائے تو مریم نواز کا کافلہ جو گزرا ہے اس سے پہلے مریم نواز جب یہاں پہنچی تھی انہوں نے خطاب کیا تھا مقصد خطاب انہوں نے کیا کہا تھا آپ کو ایک بار پھر سنواتے ہیں شہدرہ والوں شہدرہ والوں زندہ باد عمران خان کی جلی حکومت کو گھر پیجنے کے لیے تیارانا ملک ریاض صاحب زندہ باد شہدرہ زندہ باد آپ نے سنا مریم نواز نے کیا کہا شہدرہ زندہ باد اور اپنے کارکنوں اور رہنماؤں کے نام دیکھ کر انہوں نے نارو کا جواب دیا ہمارے ساتھ موجود ہے حسن رزا نمائندہ لاہور نیز جو اس پہاں پر موجود ہے حسن رزا کیا مناظر دیکھ رہے ہیں جو اس اقبالی اکیم کے کارکنوں کا کافلہ تھا اب کیا وہ بھی ساتھ چل پڑا ہے دیکھیں مریم نواز کا کافلہ جام سے انہیں تفریر کی تھی گاری وزی پر موجود ہے اور وہی پر جو ہے لیکن جو عبام کی تعداد اچھی خاصی ہے اور یہ علاقہ بھی جگہ بھی ایسی ہے یہاں پہ یہاں پہ ساتھ ساتھ کی سادرہ مسلم بھی گونتر سمجھا جاتا ہے یہاں پہ بھی اچھی خاصی عبام کی حسن رزا میں ساتھ ہی رہے گا ویس فرکر رمائندہ الہور نیز پی وہیں پر موجود ہے ویس فرکر کافلہ روانہ ہو چکا ہے کیا آپ ڈیٹس آپ کے پاس مریم نواز اب سے چاند لمحے قبر استقبالیہ کیم چوک شاہدرہ سے گزر چکی ہیں اور ان کی جانب سے بقاعدہ دور پر یہاں پڑاؤ بھی کیا گیا اور کچھ دیر رکنے پر ان کی جانب سے شاہدرہ کی عوام کو زندہ دل کہا گیا اور ان کا کہنا تھا کہ شاہدرہ کے لوگوں آپ لوگوں نے دل جیت لیے دوسری جانب ان کی جانب سے حکومت مخالف نعرے بازی بھی کی گئی کارکنان کی ایک بڑی تعداد ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے یہاں پر موجود رہی جبکہ ملک ریاض ایم اے نے یہاں پر موجود تھے مجتبہ شجاو رحمان سمی اللہ خان بھی یہاں پر موجود رہے اور ان کی جانب سے مریم نواز کے کافلے کو خوش آمدید کہا گیا مریم نواز کو خوش آمدید کہا گیا مریم نواز کو خوش آمدید کہنے کے لیے کارکنان کی جانب سے اپنے موبائیز کی جو روشنیاں ہیں وہ چھلائی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ کارکنان نے اپنے جو بھول ہیں ایک کارکنان کی جانب سے گھل پاشی بھی کی گئی اور کارکنان نے مریم نواز بار بھول نشاور کیے اور بھول نشاور کرنے کے بعد ان کے ساتھ سیل Springs بھی لیتے رہے ہیں مریم نواز کا کافلہ شاہدرہ چوک سے گزر چکا ہے اور اب شاہدرہ چوک کے بعد پکیدہ طور پر شاہدرہ ٹیچنگ آسپٹل سے ہوتا ہوا یہ کافلہ امامیہ کالونی بھاٹک جو ہے وہ بھی کروس کر چکا ہے ابھی بھی یہاں پر کارکنان کی بڑی تعداد موجود ہے مریم نواز کے گزر جانے کے بعد ابھی بھی جو کارکنان ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں جو مولانا فضل رحمان کا استقبال کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں کارکنان کا جوش و بلولہ جو ہے وہ ابھی تک کم ہوا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا کارکنان ابھی بھی یہاں پر پر جوش دکھائی دے رہے ہیں جبکہ پاکستان مسلم لیقنون کے کارکنان اور اس کے ساتھ ساتھ جی جو آئی کے کارکنان کے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ شاہدرہ چوک میں موجود ہے جی جی بہت شکریہ ویس فرق تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے مکمل ایسی تفصیلات جو آپ نے شیئر کی ہیں ایک بار پھر سے اپنے ناظرین کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں مریم نواز کا کافلہ جو ہے وہاں پر شاہدرہ پہنچا جا استقبالیہ کے ہم نے ان کا استقبال کیا استقبال کے بعد جو ہے اب ان کا کافلہ روانہ ہو چکا ہے کارکنان کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے موسیقی